السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو میرا نام ہے جی سید مروت بخاری اور میرا جو تعلق ہے وہ بسیکلی جو ہے وہ ریال سٹیٹ کی فیلڈ سے ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے مہمان تو نہیں میں ان کا مہمان ہوں کیونکہ یہ ویڈیو جو بن رہی ہے یہ ان کے چینل کی ہے اور یعنی کہ شوٹ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو فرس ٹائم انہوں نے اپنا چینل بنایا ہے جعفر حسین شاہ کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور بہت اچھی پرسنیلٹی کے مالک ہیں بہت ایکسپیئنس بندے ہیں تو ان کا یہ چینل بنایا ہے تو آئیے میں آپ کو ان سے ملوا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سید جعفر حسین شاہ جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جی بھائی جان اسلام علیکم مروت بھائی کیسے ہیں بھائی جان خیریت ہے تو بھائی جان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے جو اپنا چینل بنایا ہے تو ان کا موٹیو ہے کہ آصل میں ان کا جو چینل ہے وہ کس چیز کے حوالے سے میرا پہلے یوٹیوب پر چینل ہے اور میرا جو چینل ہے وہ ہومز انسائیوال کے حوالے سے کیونکہ میں ریال سٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور اس پہ جو کونٹینٹ ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ گھروں کی ویڈیوز ہیں یا کوئی میں ویڈیو اپنی بھی ڈال دیتا ہوں لیکن خیر ان کا جو چینل ہے وہ تو کافی پروفیشنل چینل بنے گا تو ان کا جو کونٹینٹ ہے وہ زیادہ کرکٹ کے حوالے سے ہوگا اس کے علاوہ یہ فارمنگ جو ہے وہ بھی ان کا ذراہت جو ہے وہ بھی ان کا پیشہ رہا ہے اگری کلچر تو چلیں جی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے چینل میں ایکچول میں جو کونٹینٹ ہے وہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں اور ان کی موٹیویشن کا ذریعہ جو لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کون سا کونٹینٹ جو زیادہ ہے جی بھائی جان تو آپ نے جو اپنا یہ چینل بنایا ہے یوٹیوب کا چینل جس کا نام ہے جعفر حسین شاہ تو آپ اس پہ جو موسٹلی کونٹینٹ ہے وہ کس حوالے سے دینا چاہیں گے مطلب لوگوں کو جو آپ ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں میں بیلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ویڈیوز بنانی ہے وہ موسٹلی آپ کا ٹاپک کیا رہے گا اس چینل میں مروت بھائی اس میں میرا جو سپیشلی تو میں سپورٹ کیونکہ میں خود بھی پر فیشنل کرکٹر بھی رہا ہوں اس کے علاوہ زنگی کے بہت سے شعبے جو ہے وہ میں نے ان پہ کام کیا ہے پندرہ بیس سال جو ہے وہ انشورنس کے فیڈ سے بھی وبستہ رہا ہوں فارمنگ بھی میں نے پریکٹیکلی کی ہوئی ہے تو لہٰذا اس وقت میں اپنے ڈسٹک کی ابھی ونٹر لیگ جو ہو رہی تھی پی سی بی کے انڈر اس میں میں وہ ڈومیسٹک امپائرنگ کے شعبے میں چلا گیا ہوں لیکن میرا بیس ایک فوکس ہوگا کہ جو ینگ کرکٹرز ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ سٹار کیسے بننا ہے انہیں راستے نہیں پتا ہوتا پہلے کیسے ایسے کرکٹ شروع کریں یا پھر اس کے آگے انہیں وہ کیٹیگریز کا نہیں پتا ہوتا میں ان کو بیس ایک علم دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہاں میں خود تو سٹار نہیں بن سکا لیکن میں وہ راستے ضرور جانتا ہوں جس بنیاد پہ ایک ینگ جو لڑکا ہے یا بچہ ہے وہ پراپر کرکٹ شروع کرتا ہے تو میں اس کو بیس ایک جو تعلیم ہے کرکٹ کی اس کو وہ راستے ضرور بتانا چاہوں گا اپنے تجربہ کی بنیاد پہ کہ کیسے کہاں کھیلنا ہے کیا کیا اس کی ضروریات ہیں تو اس میں کافی یہ لمبی بات ہو جائے گی اچھا یہ پروفیشنل کرکٹر بننے کے لیے اگلی سٹیج تک جانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے بالکل اگر ایسا ہو جائے تو یہ سونے پہ سواگے والی بات کہہ لیں اگر وہ کسی پروفیشنل اکیڈمی میں چلا جاتا تو یہ تو اچھی بات ہے مگر وہ نہیں بھی جاتا تو اپنے آس پاس کہیں بھی اس کے شہر میں گاؤں میں کوئی ایسا کلب ہو جہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہو تو وہ اس سے اپنی بیسک چیزیں سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے اس کے تمام وہ راز ضرور بتاؤں گا کہ کرکٹ کے لیے کیا کیا ضروری ہے جیسا کہ سرم جانتے ہیں کہ ادھر جو ہمارے رورل ایریارز ہیں جیسے گاؤں ہو گئے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ آگے تک جا سکیں یا ان کے پاس سفارش نہیں ہوتی کیونکہ آج سے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ سال ہی لگا لیں اس سے پہلے تو تقریباً سارا کام سفارش پہ تھا ٹھیک ہے کوئی بندہ میریٹ پہ تو جا ہی نہیں رہا تھا تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میریٹ پہ ہو رہی ہے سلیکشن یا کیا ہے اس کا بلکل ایسے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا سفارش بیس پہ ٹھیک ہے ہوتا ہوگا یا لوگوں نے یہ پھیلائی ہوئی باتیں آج کل ما شاء اللہ جو چیرمین پی سی بی ہیں رمیز راجہ صاحب ما شاء اللہ وہ بہت بڑے پروفیشنل ہیں ہمیں اس کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ ابھی سفارش ہے ابھی میرے گاؤں سے لڑکے جو ہیں وہ انہوں نے پرفارم کیا ڈسٹیک میں ایک لڑکا جو انام اللہ ہے وہ صدرن پنجاب کھیل کے آیا ہے اور پی سی بی کا اسے سینٹر کونٹریکٹ بھی مل گیا ہے تو میں نہیں کہتا ایک بالکل گاؤں سے تعلق رکھنے والا بچہ جو ہے وہ ما شاء اللہ اس لیول تک گیا ہے اس کے علاوہ آگے میں اپنے تارف میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ نہیں تو آپ نے جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا کرکٹ میں جی جی تو آپ نے کوئی پروفیشنل جو ہے وہ اکیڈمی کو جوائن کیا تھا یا ویسے ہی گاؤں سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا کھیلنا نہیں پہلے تو وہ گاؤں اتنی سہولتیں اس وقت ہوتی نہیں تھی میرا انیس سو نوے سے میں وہ پہلے تو وہ ٹیپ بھال کا ایک گاؤں میں تو یہ لیڈر بھال کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت انیس سو نوے میں جس گاؤں سے میرا تعلق ہے بلکل راوی کے کنارے میں رہتا ہوں تو وہاں تو یہ ہم سونا ہوا تھا کرکٹ ہوتی ہے وہ ویسے ہی بس اس کے بعد میں نے بقاعدہ جب میں نے میٹرک پاس کیا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو نائنٹی تھیری میں بنوے کا جب عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان نے وہ ورڈ کپ جیتا تو اس کے بعد میرے شوق میں وہ حیرت انگیز جو ہے وہ حیرت انگیز کہنے تبدیلی آئی اضافہ ہوا تو پھر میں نے بقاعدہ جا کے ہمارے ہڑپا کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں پہ وہ کرکٹ لیدر بار کی ہوتی تھی ایک دس سیل اس کا نام ہے آج کل بھی وہاں ماشاءاللہ بہت اچھی کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں سے فرسٹ کلاس کرکٹر نکلے ہیں اور انڈر نائنٹین وارڈ کپ کھیلنے والا بچہ عرفان لیاقت اسمان لیاقت یہ نام ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام میں وہ انچاللہ پھر میں اس ویڈیو کو توالت نہیں زیادہ دینا چاہتا نہیں نہیں ہمارا ایک سوال آپ سے اور بھی کریں وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہم نے مطلب کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ انشورنس کے شعبہ سے بھی مابستہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کرکٹ سے بھی مابستہ رہے ہیں تو جب آپ جوب کرتے تھے تو آپ نے کرکٹ مکمل طور پر چھوڑ دی تھی کہ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے نہیں میں بلکل کرکٹ کا میں وہ اپنے سنڈے کو ضرور کلاب کا میچ بھی کھیلتا تھا کوئی ٹورنمنٹ آ جاتا تھا اس میں وہ میں اپنا ٹائم دیتا تھا لیکن زیادہ تر وہ انشورنس کی فیڈ سے پھر کرکٹ تھوڑا ایسا پیچھے رہ گی لیکن چونکہ پہلے تو وہ کھیلی ہوئی تھی لگاتار ایک عرصے تک کرکٹ کھیلتا رہا پھر وہ انشورنس میں آ گیا وہاں بھی میں نے کیونکہ ایک کرکٹر جو ہوتا ہے کھلاڑی ہوتا ہے وہ مینتی ہوتا ہے وہ کسی بھی فیڈ میں جب جاتا ہے تو وہ فوکس کر کے میں بھی اسی طرح انشورنس میں گریڈ اٹھارہ پہ پہنچا تھا لیکن اپنے پھر میں نے بعد میں وہ اپنے ذاتی معاملات کی بنا پہ وہ چھوڑ دیا شعبہ چلیں ٹھیک ہے جی تو آپ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں آپ کے دوست ہیں لازمی اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے ویڈیو آپ کی ویڈیوز جتنی بھی آئیں گی اس کو وہ لائک کریں گے اور ان کے لیے آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں بالکل اصل میں میں ابھی بھی میرا جو فوکس ہے وہ صرف کرکٹ کے حوالے سے ہوگا زیادہ جی جی کیونکہ میں بچوں میں وہ جو جذبہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کرکٹ کی بیسکس کیا وہ سیکھنی پھر وہ بار بار وہ جیسے ایک بچہ چھوٹا تھا وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے تو بچوں کو یہ بیسے کلم نہیں ہوتا وہ جلدی ڈس آٹ بھی ہو جاتے ہیں جو میرا یہ مین فوکس ہے کہ ان کو یہ چیزیں بھی ضرور بتاؤں جی جی تو یہ میرا مین اس پہ اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں جی بچوں کا جو ہے وہ جذبہ جگائے رکھوں تاکہ ہرڈلز آتی ہیں نکامی آتی ہیں اسی لیے میرا مین اسی پہ پہلے میں ویڈیو بناوں گا کہ جو نکام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا نکامی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے میرا یہ میرا ماننا ہے کہ نکامی سے ہی کامیابی جنب لیتی ہے جو پہلے سے یہ ایک بندہ آہ فاسٹ ٹائم ہی کامیاب جب ہو جاتا ہے تو وہ آم کہتے ہیں یہ ٹکا لگ گیا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ایسا یہ تو یہ یہ میں میں مین اس پہ فوکس کروں گا چلیں جی ہمارے ساتھ سید جافر حسین شاد یہ ان کا افیشل چینل ہے اور اسی چینل پہ جو ہے یہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے مختلف جو زندگی کے شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے یہ آپ کو گاہ بگاہ جو ہے یہ گائیڈ کرتے رہیں گے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے آپ نے کہ جتنی کی یہ فوکس کر رہے ہیں یا جتنی یہ کافش کریں گے یہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک اکیڈمی کس طرح رن کر سکتا ہوں میں ایک اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں تو میں تو اتنا کرکٹ میں ہوں نہیں لیکن میں نے ان کو آڈیا دیا کیونکہ میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ اس سے بوسٹ اپ کیا تھا اور انہوں نے اپنا سکول جو ہے وہ یہ آن لائن جو ہے یہ یوٹیوب جو ہے ان کے پاس بہترین سورس ہے ٹھیک ہے جتنے بندے بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل نوٹیفکیشن اس کو آن کر دیجئے گا تاکہ آئندہ ان کی جتنی ویڈیوز بھی آئیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی اب ہمیں دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ